نارا رسول اللہ نارا حیدری حسینی زندابہ مردابہ علیہ شمال اللہ مصدر علیہ محمد ورحمہ علیہ امام زمان کیلئے بلندر س玛 اللہ اللہ مصدر علیہ محمد ورحمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ کل ولی جکل حجت بن الحسن صلواتکا علیہ وعلا آبائی فی حاضح سعت وفی کل سعا ولیم محفظم وقاعدم مناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہ ورزکا طوعا وطوفیہا طویلا یا رب الحسین بحق الحسین عشف صدر الحسین یا باب الحواہج یا حجابہ زینب وَيَا مَوْلَاتِ وَيَا فَاطِمَتُ عَغْيْسِنِ فی عزائل حسین علیہ الصلاة والسلام قریم اللہ ساداتِ عزام کی یہ عظیم عبادت قبول فرما اس کا عجرِ عظیم عطا فرما اس کا سواب ان کے بزرگان جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے نامِ عمال میں درج فرما موجودین کی توفیقاتِ خیریہ میں اضافہ فرما بیماروں کو صحت نصیب فرما ہمارے واجب الہتران کیولا جعوید حسین صاحب کو کلی صحت نصیب فرما طولِ حیات نصیب فرما حاجی عابد حسین صاحب کو صحتِ کاملہ آتا فرما اور جو مریض ہیں صحت نصیب فرما جو بے اولاد ہیں قریم اللہ بالاخص ہمارے عزیز شہباز پیر کو جینے والا بیٹا تھا فرما قریم اللہ اس مقام کو عباد و شاد فرما دشمنان کے حاسدین کے شر سے تمام سادات و مومنین کو محفوظ و مامون فرما ہمارے آخری وارث کے ظہور میں تعجیل فرما اللہم صلی علیہ محمد امہ علی محمد و عجل فرجہ آل محمد دعاوں کی قبولیت کے لیے مل کر درود پڑھیں اللہ سلام مرحومین و مرحومت کی بلندی درجات کے لیے صلوات امام آسر کی آمد و سلامتی اور تعجیل زہور کے لیے بلند صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا يبلغو مدحتہ القائلون وَلَا يُحْسِي نَحْمَا أَوْلْعَادُونَ وَلَا يُوَطِي حَقَّهُ الْمُجْتَهِدُونَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ الْتَيِّبِينَ تَاهِرِينَ الْمَعْزُومِينَ اَمَّا بَعْدُو فَقَدْ قَالَا رَسُولُنَا الْعَعَظَمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم الفاتِمَةُ بَزْعَتُ مِنِّينَ صلوات وعظم دعاہِ کریم اللہ بے حق جناب سیدہ آپ کی عبادت قبول فرمائے سردی کافی ہے مگر محسوس نہیں کرنا آج مدینے میں زینب یتیم ہو رہی ہیں علی کی بیٹیاں مدینے میں بی بی کے فضائل بھی پڑھیں جائیں تو مومن روتے ہیں یہ وہ بی بی ہیں پتہ نہیں مسلمانوں کو لوگوں کو جناب سیدہ سے کیا دشمنی تھی اتنا رولایا چونکہ آپ رو پڑے ہیں چلو سنا دوں پیر صاحب آگے آ جائے آگے آ جائے بس وقت میں گزارش کرتا رہتا ہوں یہ جو تین جمادی ثانی ہے غیر سید ساداد جو ہے ساداد کو پرسہ دیا کریں کیوں زہرہ کے جانے پہ علی کو پرسہ دینے والے بڑے کام لوگ تھے بڑے کام میں خطیب سے سنا اور بڑا ہی گریہ ہوا بڑا رویا میں خود خطیب ایک پاڑ رہے تھے قبلہ کہ جب مولا امیر الممینین اور حسن اور حسین اور جناب فضا نے جناب سیدہ کا وسیعت کے مطبیبی کی وسیعت تھی نہ میرا جنازہ رات کو اٹھانا یہاں نہیں اٹھایا جب گھر سے نکر رہا تھا تو حسین کا بجبن تھا کہا بابا میں نے ایک بات کہنی ہے ولو مدینے والے سوئے ہوئے ہیں امام حسین علیہ السلام نے روئے بھی سئی اور اہل مدینہ سے مخاطب ہو کر فرمایا مدینہ والو اب جی بھر کر سونا آرام کرنا زہرہ چری گئی ہے اللہ سیدہ آج شہادت کا دن ہے دو اطلاع لوگوں کو جو سبی گروپے میفلوں میں ہر وقت یہی ہوتا ہے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہو رسول پہ سلام بھیجنے والو رسول کی بیٹی کے جنازے میں آؤ آؤ آج بی بی کا جنازہ اٹھنے والا ہے سیدہ کا مظلومہ کا محرومہ کا معظمہ کا آؤ جنازے میں شرکت کرو یہ وہ بی بی ہیں جس کے دروازے پہ روزانہ اللہ کے نبی انما یرید اللہ کی آیت کی تلاوت کرتے تھے بی بی کے ذکر میں آؤ بی بی کا توصل دے کر اللہ سے جو مانگوں گے اللہ آتا فرمائے گا میں پڑھ رہا تھا جتنے ہمارے بزرگ گزرے ہیں نا علماء مراجعین شخصیات مشکل وقت آئے ان پہ ظالم حکومتیں تھیں بڑے مشکل حالات تھے وہ کمیاب ہوتے جناب ایک سیدہ کی عظمت میں جاگ رہے ہیں نا سارے آخر پہ جب چانے والوں نے سوال کیا قبل آپ کی کمیابی کا کیا راز ہے یہ مصیبت بھی آئی یہ مصیبت بھی آئی یہ رکاوٹ بھی آئی یہ رکاوٹ بھی آئی مگر آپ دن بہ دن کامیابی کی طرف گئے آپ پریشان نہ ہوئے سب نے یہی جواب دیا بس سیدہ زہرہ کا توسل جناب فاطمہ تو زہرہ کا توسل فاطمہ کیسا نام جب یہ بیبی دنیا پہ آئی نا جبریل نے اللہ کی طرف سے آکر اللہ کے حبیب کو مبارک دی آخری مجلس سلام کے مادر کیا یا رضو اللہ اللہ اس بیٹی کی مبارک دے رہا ہے توجہ ہے نا کیا عظمت ہے اس نبی کی کیا عظمت ہے اس سیدہ کی بات یاد آگئی بیبی آتی تھی رسول اللہ کھڑے ہو کر اپنی مسند پہ بٹھاتے تھے اس سے تھوڑا سا پہلے چلیں جاب یہ بیبی جناب خدیجہ کے بطن میں تھی جنہوں نے لطف لینا ہے جناب سیدہ کی عظمت سن کر جناب خدیجہ رسول اللہ کے سامنے آتے تھے تو کھڑے ہو جاتے تھے رسول سنو جوانو اور جناب سیدہ کا بیغام عظمت لوگوں کو بتایا کرو کہ حسن اور حسین کی امہ کی یہ عظمت ہے کھڑے ہو جاتے تھے ایک دن جناب خدیجہ نے آز کی یا رسول آپ سردار آقا اللہ کے نبی کھنات کے لئے رحمت آدم کے بھی سردار میں کنیز اب کیوں زامت کرتے ہیں کیوں اٹھتے ہیں کنیز کے لئے میں آتی ہوں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں سنو گے جناب سید الرسل کا جواب کہا خدیجہ عظمت تیری بھی بڑی ہے میں گزر جانا ہے لطف آپ نے لینا ہے مقام تیرہ بھی بڑا ہے اسلام پہ تو نے سب کچھ قربان کر دیا تو جب آتی ہے نا میں کھڑا ہوتا ہوں مگر تیرے لئے نہیں میں اس کی عظمت میں اس کو اللہ نے اتنا مقام عطا فرما ہے جب تو سامنے آتی ہے تیرے لئے نہیں جو تیرے بطن میں میری بیٹی ہے اس کے استقبال کے لئے کھڑا ہوتا ہو جناب سیدہ کی اسلام اسلام ہر وقت اسلام کا پتہ بھی نہیں ہے دنیا کو اسلام کہاں آیا کہاں پھلا کس نے قربانیاں دی جس اسلام پہ جو سب کچھ قربان کرتے اور مطمئن زدگی گزار کر دنیا سے چلے جائے اسے بادر فاطمہ کہتے بی بی کی پاک اسبت پر مواز پھلا سوا اسے رہے مادر جناب سیدہ کی والدہ کی عظمت کا جملہ مواز یہ ہے ام المومنین فاطمہ کی امہ ہے جس کو کریم اللہ نے معصوم اولاد عطا فرمائی وہ مومنین وہ موسن اسلام ہے سب کچھ قربان کیا ایک دن کہا اللہ کے نبی کے یا رسول اللہ میں ایک مجلس پڑھنا چاہتی ہوں توجہ ہے سب کی ٹھیک ہے وقت کا تیون ہو گیا اعلان ہو گیا خدیجہ کا اعلان پیغام سن کرنا آتے تھے ملتا تھا نہ کچھ آئے کٹھے کنات لگ گئی جناب خدیجہ آ گئی اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا رسول اللہ کی رسالت کی نبوت کا اور آخر پہ فرمایا دیکھیں زہرہ کی امہ کی قربانی جو کائنات کو کل میں پڑھا رہی ہے اسلام پہ سب کچھ قربان کر رہی ہے اللہ کی وحدانیت کے بعد رسول اللہ کی رسالت کے بعد اعلان کرتی ہے آنے والو خدیجہ کی بات توجہ سے سن لو تم جتنے بھی بیٹھے ہو خدیجہ کے مقروض ہو کوئی لاکھ کا کوئی دو لاکھ کا میں نے گزر جانا ہے لطفہ آپ نے لینا ہے جا کر کوئی لاکھ کا کوئی دو لاکھ کا کوئی تین کا کوئی پانچ کا کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے ساورہ میں خدیجہ کے مقروض ہوں مگر آج یہاں پہ میں اعلان یہ کرنا چاہتی ہوں چو چو یہاں بیٹھ کر میرے محمد کا کلمہ پڑھتا جائے گا خدیجہ کرزِ ماف کرتی جائے گی خدیجہ قرزِ ماف کرتی جائے مطمئن گئی زہرہ کی امیر اس دنیا سے مصحب کا دین ہے اور ایک وہ وقت بھی آیا پتوں پہ گزارا بوسیدہ لباس میرے ویعت پڑھ رہا تھا قبلہ آخری وقت تھا نا جب زہرہ کی امیر کا قبلہ ویٹھے ہیں ایسے مستر سے رسول اللہ سامنے اٹھیں بڑی مشکل سے اٹھیں اور کہا یا رسول اللہ میں کچھ وسیعتیں کرنا چاہتی ہوں کوئی بات آپ سے کرنا کرو خدیجہ من جملہ وسیعتوں میں سے ایک یہ فرمایا اللہ کے نبی جیسے حق تھا میں آپ کی خدمت نہیں کر سکتی مجھے معاف کریں اللہ جیسے حق تھا میں من جملہ وسایعہ میں سے آخری وسیعت جو کی تھی رونے لاک پڑی رسول اللہ سامنے پڑی رونے دھانے مار مار کر ادھر جناب زہرہ بیٹھی تھے کیوں روتی ہو خدیجہ کیوں روتی ہو تھی رشاہ آشارہ دے خدا رشاہ کیا زہرہ کی آشارہ سب سب کچھ گرمان کر جو مطمئن بیٹھی ہے اسے زہرہ کی امہ کہتے بڑی مطمئن پتوں پہ گزارا بوسید لباس عورتیں آتی ہیں تانے دیتی ہیں کیا ملا یدیم سے نکاح کر کے شادی کر کے ترہ امارت آسمان سے لگتا تھا دنیا تھی دولت تھی دیر تھے امبار تھے کیسا جواب دیا جناب خدیجہ نے کا خبردار اس کو تو خاموش ہو جاؤ ترہ امارت آسمان سے لگتا تھا نا تجھے نہیں پتہ پتوں سے گزارا ہے وہ سیدھا لباس ہے مگر اس وقت اس محمد کے نکاح بیٹی ہوں جس کے جوت عرش پہ جاتے ہیں اس کے جوتے تو جناب فاطمہ الگرد مبارک دی اللہ کے نبی اللہ مبارک تیرا آئے اس رحمت کی اس بیٹی کی چلنے لگا جبرائیل اللہ کے نبی نے فرمائے جبرائیل میرا بھی پیغام لے جوان جو بچے بیٹھے حضمت سیدہ جنہوں نے لطف لینا ہے کون سا اللہ سے پھوچ کر مجھے بتانا کہ یہ جو بیٹی دیا ہے مجھے اس کا نام تو نے رکھنا ہے یا ہم نے رکھنا ہے اور کیا رکھنا ہے جبرائیل نے پیغام پہنچایا اللہ نے جواب دیا عظیم جواب دیا کہا جبرائیل چلے جا اور میرے محمد سے کہہ دے اس بیٹی تیری کا نام آج نہیں خلقت آدم سے ایک ہزار سال پہلے میں نے رکھ دیا تھا اس کا نام فاطمہ ہے خلقت اللہ صلی اللہ محمد خلقت آدم سے ایک ہزار سال پہلے میں نے رکھ دیا تھا اس کا نام فاطمہ ہے تو فاطمہ کے دروازے پہ معرفت جناب سیدہ حاصل کر جو جناب سیدہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں وہ سلمان بن جاتے سلمان سے کسی نے پوچھا تھا نا تو جناب سیدہ کے دروازے پہ جا کر نو کری دیتا ہے سیدہ کے دروازے کے اوپر والے حصے کا رنگ بتا سکتا ہے کعب وقوف ہو سلمان اور سیدہ کے دروازے پہ جا کر اوپر دیکھے نہیں اللہ اکبر آج آخر پہ کبلہ صاحب سیدہ کے مسحب جنازہ ہونا ہے پڑھیں گے مجھے ایک حکم ہوا ہے مسحب علی کی بیٹی کی غربت غریب تو آج سے ہو گئی ہے یتیم تو آج سے ہو گئی ہے زینب بڑے دکھ دیکھے زینب کمرہ نے علی کی بیٹی نے بڑے دکھ دیکھے ماں کا زخمی پہلو دیکھ ماں کا جنازہ دیکھ بابا کی ضرب دیکھی حسن بھائی کے جنازے میں تیر لگے ہوئے دیکھ مدینہ چھوڑا دیکھا مندے احرام توڑے حسین کو روتے دیکھا کربلا میں آئی ساتھ کو پانی بند ہوا دیکھتی رہی ساتھ رہی دس آئی اکبر کا لاشہ لے کر حسین آیا زینب نے دیکھا عباس کے کٹے بازو زینب نے دیکھے حسین میں بڑا آرام سے حکم ہوا ہے کٹے بازو دیکھے حسین کو ضربیں لگتی رہی زینب دیکھتی رہی یہاں تک نہ روتے شیمر خیمے میں آ گیا عجروں کو معلی اللہ بڑی روحانیت ہے آج کا دن دس محرم سے کم نہیں میں نے زیادہ فضائب چونکہ دن بھی نہیں تھا مسئب بھی پڑھو گا بی بی کہتی ہے میں سوچ رہی تھی شہادت حسین کے بعد خیمے کے دروازے پہ اب مسلمان کیا کرتے ہیں بھائی تو مارے گئے بیٹے مارے گئے اب آرام سے مدینہ پہنچاتے ہیں یا کیا کرتے ہیں میری یہ سوچ ختم نہیں ہوئی دروازے پہ آواز آئی لوڈ لو زینب کا کوئی نہیں رہا اللہ ہو اکبر جب مختار آیا تھا نا خولی کو لے آئے گرفتار کر کے خولی سامنے آیا مختار نے پوچھا خولی کربلا میں کیا کیا ہے یہ جو تاریخ ہم تک آئی ہے نے کربل مختار کے آتوں سے زیادہ آئی کیا کیا کہا حسین کو بیمارے ہیں اور بڑا کام کوئی نہیں کیا علی کی بیٹی کی چادر بھی لوٹی ہے کہا کبی نہ یہ کام بھی کوئی نہیں ہے تو نے زہرہ کی چادر لوٹی اللہ سار آتے رہے شیمر آیا تو نے کیا کیا حسین کا سر کلم کیا ہے زینب کی چادر لوٹی ہے رونے لگا مختار اور کہا جب لوٹ رہا تھا چادر زینب کوبرا کی کوئی بات بھی کہتی تھی کہا ہاں یہ کہتی پہلے تو منتیں کی نہ لوٹ میں زہرہ کی بیٹی ہوں نہ لوٹ میں علی کی بیٹی ہوں نہ لوٹ میں بڑی پردادار ہوں لیکن کیا کیا تو نے کہا میں لوٹ لی چادر پھر بعد میں یہ چملے میں نے سنے زینب کوبرا کہتی تھی لوٹ لی ہے نہ میری چادر دعا کر رہی تھی بیمی کہتی تھی قطع اللہ ہو یدے کا ورج لے کا اللہ تیرے ہاتھ اور باؤں قطع کرے زینب کی چادر لوٹ رہا ہے رونے لگا مقدار اللہ کی حمد کی کا لاکھ حسان اور شکر ہے اس اللہ کا جس کے ہاتھ جس زینب کی دعا جو مظلومہ تھی غریب ہو گئی تھی اس کی دعا مختار کے ہاتھوں سے پوری ہو رہی اس کو آگ میں جلو ہاتھ اور پاؤں کتک مارے گئے بھائی گیارہ کا دن آگیا زینب دیکھتی رہی اونٹ آگیا زینب دیکھتی رہی شمر قریب آیا کھا خبردار کیا ہے لوٹی گئی مگر میں علی کی بیٹی ہوں ہاتھ نہ لگا جو حکم ہوا ہے چھوڑ رہا ہوں تمید وہاں آگئی علی کی بیٹی جہاں آنے کے قابل نہ تھی اللہ اکبر سمجھ گئے ہو کفہ کا بازار ہے رکھ گئی علی کی بیٹی دیکھ کر رش دیکھا نا دیکھ کر کہ بیٹر سجاد یہ کون سا شہر ہے ہمارے بچے بھی رو گئے آج نہیں روئیں گے مومنین اور بچے مومنین کے کب روئیں گے آج تو علی رو رہے ہیں آئی تو زینب و کلسوم رو رہی ہیں کابوپی اممہ یہ کوفہ ہے اللہ اکبر کوئی وقت یاد ہے کہا وہ ہی کوفہ جس میں شہزادی بن کر آئی تھی آپ نے بڑی عبادت کرنی ہے آپ ازادار ہیں دس محرم کا ذین بنائیں تو بزار بن تھی رش نہیں تھا اونٹ کی مہار بابا کے ہاتھ میں تھی سجاد تُو جانتا ہے رو یہ لی کی وی کہا تُو جانتا ہے میری ماں کا جنازہ رات کو اٹھا تھا جانے ان سے قیب وہ بھی کہہ رہی ہے میں بڑی پردہ دار ہوں اس رش سے مجھے نہ گزار نہ لے جاؤ اس بزار سے سجاد گئے نہ مانی گئی بلکہ اس نے بڑا رونے والا جواب دیا سجاد کی جگر پہ نشتر چلا کہا سجاد کہ دی جا زینب کو کہے اپنی پھوپی کو کہے آج تو کوفی کی شہزادی نہیں ہماری کہہ دی نا ہے آج یہاں پر تیرے بابا کی شائی نہیں ہے ہماری شائی ہے کب ہو بھی اما چل نا ہے اسی باز سے اچھا چلیں حسب اللہ و نعم الوکیل کی آیت کی تلاوت کی زینب ایک خبرہ نے رونے والوں چلنا شروع کیا اب زینب نے چلنا شروع کیا ادھر سے اعلان ہوا مارو علی کی بیٹیاں آگئی ہیں مکانوں کی چھتوں پہ عورتیں تھی ان کے ہاتھوں میں پتھر تھے پتھر مارنے شروع کی علی کی بیٹیاں نے چلنا شروع کیا پتھر لگ رہے ہیں علی کی بیٹی چل رہی ہے ایسے لگ رہے تھے پتھر ایک نام علی کی بیٹی زینب کی نظر ایک عورت کے آد میں پتھر تھا اس نے مارنے کا ارادہ کیا علی کی بیٹی نے کا رونے والوں جنہوں نے عبادت کرنی ہے ایسے دیکھا زینب کمران دیکھ کر کہا امہ حبیبہ ہر کوئی مارے تو نہ مار تو تو میرے پاس قرآن پڑھتی رہی ہے تو تو میرے گھر میں رہی ہے امہ حبیبہ نے پتھر رکھا جلدی جلدی مکان کی جھت سے نیچے آئی بیٹی کو کہا مجھے چادر دے کون قیدی ہے جو مجھے کہہ رہی ہے میرے پاس قرآن پڑھتی رہی بیٹی نے کہا امہ تو زینب کی نوکرانی ہے تو زینب کی قرید ہے بار بدماج ہے دے مجھے چادر سر پھلی بازار میں آئی امہ حبیبہ سامنے آکر کا قید دن تو کہہ رہی تھی قرآن میرے پاس پڑھتی رہی ہے مجھے یہ بتا تو کوئی علی کی بیٹی ہے عجر عقبال اللہ بڑا رو نہیں یہ بتا تو کوئی علی کی بیٹی ہے زینب نے سار اٹھایا کہا امہ حبیبہ مجھے پہچان میں علی کی بیٹی ہوں امہ حبیبہ نے کہا علی کی بیٹی کہا بدماج شو کا مجمع کہا قریب ہوئی امہ حبیبہ کہا بی بی تھوڑا سار نیچے کرو نام بڑا بائز ہے بدماج کے مجمع میں وہ نام اونچا نہیں لینا کان میں کہا میں نے تو قرآن زینب کے پاس پڑا تو زینب ہے علی کی بیٹی نے کہا نہ رو لا نہ رو میں علی کی وہ ہی بیٹی ہوں امہ حبیبہ لکا نہیں مانتی میں امتحان لے تو کہا لے امتحان کیا امتحان کہا جب قرآن پڑتی تھی قرآن لے کر سامنے آتی تھی ہاتھوں سے قرآن پرواز کرتا تھا اہلی کی بیٹیوں کے سر کا تواف کرتا تھا پھر گود میں آتا امہ حبیبہ گھر کی طرف تیز قدم اٹھائے رو بھی رہی آئے کہہ رہی میرے اللہ شال علی کی بیٹی نہ ہو رونے والوں جنہوں نے ماتب کرنا ہے کالی کی بیٹی نہ ہو حسن کی مہ لو عباز کی مرشد زادی نہ ہو گھر میں گئی قرآن اٹھایا جب بازار میں زینب کے سامنے آیا اوہ مسلمان قرآن تو عزت کر رہے زینب کی زینب سے ایک کلام سے پہلے جب قرآن کی طرف اشارہ کیاوں میں حبیبہ نے قرآن نے پرواز شروع کی زینب کے سار کا طباب کر رہا ہے اللہ اکبر قرآن سے عوال آ رہی ہے انما یرید اللہ علی کی بیٹی نہیں پیچانا تو مسلمان نے نہیں میں تو طہارت کی گوائی دے رہی اس وقت میں حبیبہ نے مو پہ مات تب کرنا شروع کیا رہی کہا ہے لوٹی گئی اجڑ گئی تو تو علی کی ویٹی ہے یہ حال جو بنا کر بازار میں آئی ہے یہ بتا تیرے بھائی کہاں گئے کہاں حسین وارا گیا بیٹا اکبر مارا گیا امہ حبیبہ نے مو پہ ماتم کر کہاں مانتی ہوں سارے مارے گئے ہوں گے مگر جب لوٹی جا رہی تھی بتا اس وقت باز کہت